بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ویکیوم سوپ ڈپلیکس کے بارے میں ساری معلومات دیں گے یہ مشین سابن بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے نہانے والا سابن اور ڈش واش ڈش بار جس کو کہتے ہیں اس کے لیے دونوں کے لیے یہ مشین استعمال ہوتی ہے اور پاکستان میں یہ سب سے فیمس مشین ہے اس مشین سے اوپر کوئی مشین ابھی تک نہیں ہے سوپ کے لیے سب سے بیسٹ کوالٹی کے لیے ویکیوم ڈپلیکس جو ہے وہ عام طور پر استعمال ہو رہی ہے چاہے وہ پاکستان ہے انڈیا ہے یا کوئی اور ملک ہے تو ہمارے اندازے کے مطابق تو سب سے بیسٹ مشین یہی ہے اس سے علاوہ کوئی ہو تو اس کا ہم کچھ کہا نہیں سکتے لیکن فیلال سب سے بیسٹ مشین جو ہے ویکیوم ڈپلیکس ہے اب پاکستان میں ویکیوم ڈپلیکس جو ہے وہ دو طرح کی ہے عام طور پر جو ہم یوٹیوب پر یوٹیوبرز جن کی ویڈیوز دیتے ہیں ان کے اندر ویکیوم سسٹم نہیں ہوتا وہ خالی ڈپلیکس مشین ہوتی ہے تو ویکیوم ڈپلیکس اور ڈپلیکس مشین میں کیا فرق ہے خالی ڈپلیکس مشین زیادہ تر پاکستان میں لوگ بنا رہے ہیں تاکہ چھوٹے لیول پر کاروبار کر سکے اور کم خرچ میں جو ہے نہ وہ مشینری لگا سکے اب دونوں مشینوں کے اندر سوپ کی کوالٹی میں بھی ایک فرق ہے اگر بجٹ میں فرق ہے تو سوپ کی کوالٹی میں بھی دیفینیٹلی فرق ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویکیوم ڈپلیکس کیا ہوتا ہے خالی ڈپلیکس کیا ہوتا ہے اور ان کا سوپ کی کوالٹی میں میار میں کیا فرق آتا ہے اس وقت جو آپ ڈپلیکس دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ویکیوم سسٹم ایڈ ہے ٹھیک ہے عام طور پر جو ہم یوٹیوب پر چار انچ یا پانچ انچ کے جو سسٹم ہیں ڈپلیکس مشینیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایک پلوڈر مشین یعنی ایک ورم مشین اوپر ہوتی ہے اور ایک نیچے ہوتی ہے اوپر والی ورم مشین کے اندر ہم مٹیریل اپنے کیمیکلز جو ہیں ان کو ڈالتے ہیں اور ایک جالی سے اس کو گزار کے نیچے والے ورم کے اندر پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں سے آگے باہر نکل آتا ہے تو عام طور پر جو نہانے والا سابن ہے اس کو تین یا چار بار جالیوں سے نکالنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپلیکس مشین لے لیتے ہیں دو ورم ہے تو ایک بار مار ڈالیں گے تو دو بار جو ہے وہ مٹیریل نکل آئے گا تو دوسری بار ہم مشین میں ڈالیں گے تو یہ چار دفعہ نکل آئے گا یعنی ایک دفعہ اوپر والی مشین سے اور دوسری دفعہ نیچے والی مشین سے لیکن ڈپلیکس بنانے کا جو مین مقصد تھا وہ تھا ویکیوم ہم اس سے پہلے بھی آپ جو اگر دوزار اکی سے پہلے دوزار پندرہ بارہ سے جب تک یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ مشینیں جو ہے وائرل نہیں ہوئیں عام نہیں اس سے پہلے اگر آپ ڈپلیکس دیکھیں تو ان میں ویکیوم مسٹ ہوتا تھا تو ویکیوم کے بغیر جو ہے ڈپلیکس بلکل نہیں تھا تو یہ ابھی مطارف کروایا گیا ہے کچھ لوگوں نے مطارف کروایا ہے تاکہ لوگ چھوٹے لیول پر کام کر سکیں اس میں سے جو ویکیوم سسٹم ہے وہ ریموو کر دیا ہے اور خالی جو دو پلاڈرز ہیں ان کو اوپر نیچے جوڑ کر ایک مشین مطارف کروا دی گیا اس کا نام ڈپلیکس رکھ دیا لیکن اس سے پہلے جو چلتے تھے وہ ویکیوم ڈپلیکس ہی ہوتے تھے اور یہ جو ٹرنڈ نیا آیا ہے خالی ڈپلیکس مشین کا بغیر ویکیوم کے وہ ابھی آیا ہے اور اس وقت ہم آپ کو بتا دیں کہ ویکیوم ہوتا کہاں پر ہے اور یہ کس حصے پر آپ کو نظر آ سکتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیں کہ ایک ورم اوپر لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو تصویر میں دکھایا جا رہا ہے ایک ورم اوپر لگا ہوا ہے ایک ورم نیچے لگا ہوا ہے یہ دو ورم ہیں ان کے سینٹر میں ایک ویکیوم سسٹم ہے اب ویکیوم سسٹم کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر سے جتنی بھی ہوا اور موسٹر ہوتا ہے وہ مٹیریل سے نکال لیتا ہے تو یعنی ہوا اور موسٹر جو ہوتا ہے وہ کسی حد تک نکل آتا ہے اور اندر صرف مٹیریل رہ جاتا ہے اس سے جب بار ہمارا نکلتا ہے سوپ کا جو بار ہے چاہے وہ ڈش بار ہے چاہے وہ نہانے والا سوپ ہے اس کا جو بار ہے اس کے اندر جو مسام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹا سا خلا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہوا اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کا بار بنانے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈش بار ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے جلدی اکثر ہوتا ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ اس میں کم سلکونی کائل ڈالنا چاہے تو کم بھی ڈال سکتے ہیں عام طور پر جو سنگل ورم پلوڈر ہوتا ہے اس کے اندر آپ سلکونی کائل کی مقدار کو اگر کم کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار آگے سے ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ پھر پلوڈر مشین میں ڈالتے ہیں پھر اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں یعنی کہ اگر اس میں آپ جو لیکوڈ چیزیں ان کو اگر کم کرتے ہیں تو مینفیکچرنگ کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اس کے اندر مسام ہوتے ہیں جب اس کو سابن کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر مسام ہوتے ہیں خلاہ موجود ہوتا ہے تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اگر تھوڑ آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹے کے بعد آپ اسی سابن کو استعمال کریں گے تو وہ بلکل گھل گیا ہوتا ہے گارے کی طرح بن جاتا ہے تو وہ گھڑا لیکوڈ بن جاتا ہے مطلب ایک ٹھوس حالت میں وہ نہیں ہوتا تو اگر آپ ڈپلیکس مشین میں سے اس کو ویکیوم کر لیتے ہیں تو وہ بلکل ٹھوس حالت میں پڑا رہتا ہے جلدی سابن ختم نہیں ہوتا اور اس کی لائف زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح نہانے والا سابن بھی ایسے ہی ہے وہ جلدی گھل جاتا ہے گارے کی طرح بن جاتا ہے گارے لیکوڈ کی شکل میں وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو ڈپلیکس مشین کا تو ڈپلیکس مشین کا ایک سابن کا میار اور ہے اور عام ڈپلیکس مشین کا میار اور ہے عام ڈپلیکس مشین اور سنگل ورم مشین کا میار ایک ہی ہے کیونکہ دونوں کے اندر ویکیوم سسٹم نہیں ہوتا تو ویکیوم سسٹم کا جو مین مقصود ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے موسٹر کو کھینچ لیتا ہے اور ہوا کو بھی کھینچ لیتا ہے صرف سادہ اندر آپ کا جو کیمیکل ہے جو مکسٹر ہے کیمیکلز کا وہ سارا جو ہے وہ ہی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے بھی آپ کو بتائیں گے کہ ویکیوم سسٹم کام کیسے کرتا ہے اس کے لئے آپ ہماری جو چینل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی اس موضوع کی اوپر ویڈیوز ملتی رہیں ویکیوم سسٹم میں آپ کو بتا دوں عام طور پر آٹھ انچ یا دس انچ ورم سے نیچے نہیں بنایا جاتا فیلہ اللہ ہم نے اس کے اوپر پانچ انچ کے اوپر ہم اس کا ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ پانچ انچ کے اوپر بھی آپ کو ویکیوم سسٹم دیا جا سکے لیکن فیل وقت آٹھ انچ اور دس انچ کے اندر ویکیوم جو ہے ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے اگر آپ آنا چاہیں وزر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو ویکیوم سسٹم جو ہوتا ہے ویکیوم ڈپلیکس پلوڈر اس کے اندر بیس ہاس پاور کی موٹر اوپر ہوتی ہے بیس ہاس پاور کی موٹر نیچے ہوتی ہے اور جو ویکیوم سسٹم ہوتا ہے اس کے لئے بھی تقریباً ڈیڑھ سے دو ہاس پاور کی موٹر الگ ہوتی ہے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے اندر ایک ویکیوم پمپ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ٹینک جو ہے نا پانی کی اٹیچ ہوتی ہے ٹینک کی تو پمپ جو ہے وہ ہوا کو کھینچتا ہے چیمبر کے اندر سے ڈپلیکس کے چیمبر کے اندر سے ہوا کو کھینچتا ہے ہوا کے ساتھ جو مکسچر کے ساتھ کیمیکل کے ساتھ جو نمی آتی ہے جو پانی آتا ہے جو ہم مکسر کے اندر ڈال کے جب اس کو مکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے جو پانی آتا ہے کچھ مقدار ہوا کے ساتھ ویکیم جو ہے اس کو کھینچ لیتا ہے چیمبر کی اندر سے ٹھیک ہے تو ہوا جب آتی ہے ٹینک کے اندر جو اس کا پانی ہے وہ رہ جاتا ہے باقی جو ہوا پمپ اپنے اندر کھینچتا ہے وہ اس کو سٹیم کی صورت میں خارج کر دیتا ہے کچھ پانی ٹینکی کے اندر رہ جاتا ہے کچھ وہ سٹیم بنا کے خارج کر دیتا ہے اور کچھ پانی جو ہوتا ہے وہ بار کے اندر چلا جاتا ہے سوپ کے اندر چلا جاتا ہے پھر ہم اس سوپ کو کچھ دیر پڑا رہنے لیتے ہیں آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا جب وہ سوک جاتا ہے تب ہم اس کو پیک کر لیتے ہیں تو یہ ساری آپ کو ترتیب اس کی سمجھ آگی ہوگی میں ایک دفعہ پھر ریپیڈ کر دیتا ہوں ایک پلوڈر جو ہے ایک ورم اوپر ہوتا ہے ایک ورم نیچے ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک ویکیوم سسٹم ہوتا ہے ویکیوم سسٹم کو چلانے کے لیے دو ہاس پاور کی موٹر اور ایک ٹینک ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے اندر سے ہوا اور نمی کو کھینچ لیتا ہے جس سے سابن کا میار بہت بہتر ہو جاتا ہے عام طور پر ہم جو ویڈیوز میں دیکھتے ہیں پاکستان میں جو منفیکچرز ہیں وہ بنا رہے ہیں جو چھوٹے لیول پر بنا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک ورم اوپر لگاتے ہیں ایک ورم نیچے لگاتے ہیں دونوں کو جو ہے ان کے درمیان میں کسی قسم کا ویکیوم سسٹم نہیں ہوتا صرف سیمپل اوپر سے مال آتا ہے نیچے والے کی جو ہاپر ہے جو ہودی ہے اس کے اندر مال گر جاتا ہے کیمیکل گر جاتا ہے وہ آگے پھر جو ہے اس کو بار کی صورت میں یا جالی لگا لیں جو بھی کرنا ہے اس کی صورت میں اس کو نکال لیتا ہے اس کا اور اس کے سابن کا بہت فرق ہوتا ہے کوالٹی میں بہت فرق ہوتا ہے استعمال کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور اگر ڈش بار آپ کا سوپ ہے وہ اس میں اگر آپ سستہ بنانا چاہیں تو سستہ بھی من جاتا ہے اس میں نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اس میں مہنگائی بنتا ہے اور اس میں محنت بھی منفیکچرنگ میں بڑی محنت ہے بنانے میں بڑی محنت ہے اس میں بنانے میں بھی محنت تھوڑی کام ہوتی ہے تو دوستو ڈپلیکس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ تاکہ آنے والی تاکہ آنے والی موسیقا